رفاق السلام علی فاتق لذیر استقام مفادو کنزو باللہ سمیع العالم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقر رب رحم امام ہمار بیانی سلینا سبحان اللہ اللہ پاک دے در باہر رچوں جو دل چاہے کو یار مغلے ملتے مغنتے مپنیے پا میں پھول مانگ لے پا میں خار مانگ لے مو دے خزانیاں ویچ نہیں ہمیں 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 ایک وار چھڑ کے لکھ وار مغلے ایتے بندہ جنہاں مرضی قریبی دوستوں بے دو تین ورہ کسی کو بندہ دار مانگ لے اگلے فون سننا چھڑ دن دے میں نمبر بلوگ کر دن دے میں یارانو خبر کر دن دے میں کہ اے دے تو بچی یار دار مانگ دا ہے جوائی کتنا قیمتی رشتہ ہوندہ ہے تھی دیکھے پوت بنائی دا ہے جوائی سوریاں کو دو تین ورہ دار مانگ لے سوری مشورے چپونا چھڑ دن دے میں کار جا کے بچنا داستیں چھڑ دن دے میں پرے دے میں چپا آکے دسنا چھڑ دن دے بھی ایساڑا جوائی ہے وہ دا انتظار کرنا چھڑ دن دے میں جے قدی آوے تے چنگے کھانے لے ہونے چھڑ دن دے میں جڑا کار پکا ہوئے ہوئے اگے رکھ دن دے میں کی وجہ ہے کہ انہیں دو تین ورہ سوریاں کو دار مانگ لے آئے تھی او دی اس عادت نے سسرال دے سامنے اسنو دنیا چھڑ دیتا ہے اللہ کے گریب دماد ہوئے ہوئے دی مدد کرنا کوئی مینہ نہیں ہے مگر بندہ بندے کل دو تین ورہ منگے نہ تے بندے زلیل کر دین دے میں بے نیاز آندہ ایک بار چھڑ کے لاک بار مانگ لے نال دے کار خبر بھی نہیں کرانگا کسے نو دسانگا بھی نہیں بے نیاز دی شان اتنی اچھی ہے کہ برمایا ایک بار چھڑ کے لاک بار منگل ہے جن نے تشی بیٹھے جے اصل چھ سانو منگنا نہیں آندہ وہ تے روز دین واس تے ہوندہ ہے وہ تے آسمان دنیا تے روز آندہ ہے وہ کہندہ فحال من مستقفر ان حیکم ارکل مافی منگن مالا اما جان آخری عمر تک نماز دی پہ باندہ رہی ہے شارعان نماز بڑھ دے رہنے نبے ترانوے سال دی عمر چھے دنیا تو گئے نہیں تو انہوں نے دے بیٹھے دا سرے ساڑھی ماں نمازی سے آج کتنے مسلمان بیٹھے جے آج ایک مسئلہ سن لو تُس یادے ماں باپ دی دوا اللہ موردہ نہیں تے میرے کل آج ایک مسئلہ سن لو تے سینے ماں پہ ہوئے چھے بیٹھے جنا تقریب چے بیویاں دوست احباب عزیز بجرب اے سارے انشاءاللہ نصیت تاصل کرنے کے گال سن کے ایسا مولویوں نے دن راہ تے گال کی تی ہے کہ اللہ ماں دی دوا نہیں موردہ باپ دی دوا نہیں موردہ تے آج ایک مسئلہ ذرا تے آنا سن لو حضور نے فرمایا تین قسم دے بندیاں دی دوا اللہ قبول نہیں کر دا پہلا بندہ کیڑا ہے جڑا بندہ صبح اٹھ کے اپنی بیوی نوں اپنے بچیاں نوں اپنے پرانوں اپنے دوتیاں نوں اپنے بوتیاں نوں اپنے کاردی ساری فیملی نوں ایک گل نہیں کہندہ کہ نماز پڑھے کر قرآن پڑھے کر صبح اٹھ کے تلاوت کریا کر روزہ رکھے کر صدقہ قرائد کریا کر پڑھتا کریا کر وڑیاں دادل کریا کر چھوٹے ادھان پیار کریا کر شفقت کریا کر را جاندیالی رستے دے اندر سانی پیدا کریا کر ہوئے گو کورا کرکڑ پڑھا کریا کرو را ساپ رکھیا کرو نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کا دا سربرا صبح اٹھ کے اپنے کارچہ گال نہیں کر دا کہ نماز پڑھے کر قرآن پڑھے کر اللہ دی دوا قبول نہیں کر دا آج کتنے بیٹے نے جڑے نہ صبح آپ نماز بھی اٹھ دیتے نہ اولاد نوں اٹھان دیتے نہ بیوی اٹھ دی کتنے بیٹے جہے اپنے ایمان نظرہ سوچ لو پھر اسی کدر لے پاسے جا رہے ہیں میں بڑا کوش ہوئے ہیں میرے بھائی چودی اکرم نے بھی نواندے اندرسیہ کہ ساڑھی والدہ آخری سانس تک نماز دی پبند رہی ان جیدی اولاد گوائی دوے کہ ساڑھی ماں نماز دی پبند رہے اوہ ماں اولاد نوں نہیں کہن دی ہوئے گی پتر نماز پڑھے اکر دیڑی ماں خود نماز دی پبند ہوئے باپ نماز دا پبند ہوئے دھول آنڈے نے ماں پر تھی پتہ پر کوڑا نبی اے سارے ساتھی قریب نہیں آجندے یہ تھی میرے پول آجوں اے سنا پھر کھڑے نہ گندی آپ نظر نہیں آنڈا پیچھو ماں پر تھی پتہ پر کوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر ضرور اندھا ہے والدہ تمہیں دی کوڑی اندھی اثر ہندہ ویچ بیاں جیڑا کب ماما کر دیاں ہو کر دیاں تھی ماں پر تھی پتہ پر کوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا کوڑا اثر ضرور اندھا ہے پر جتے ہوئے ایک کملہ انہیں سمجھا ہوئے بیڑا جتے ہوئے بیڑا کملہ انہیں سمجھا ہوئے کیوں ستے سمجھاؤن والے سارے کملے ہو جن میرے دوستوں میرے بزرگوں اپنے اندر ہی بات بٹھا لو بندہ بندے کل منگے زلیل اندھا ہے بے نیاز اندھا تھا جتویلے میرے کل کلہ مانگ اہتے چوڑی صاحب کسے ایم پی ایم میں نے کل بیٹھے ہونتے واقعی یار ایدو چار پانچی کے انٹیو میرے کل بیٹھا ہیں سارے بندے اٹھ کے چلے گئے اکرم تو نہیں جاندہ اوہرشہ تو نہیں جاندہ فلانے ہاں تو نہیں جاندہ وہ کہنے یار منو کام میں گیل صاحب نال دجھے نال تھیجھے نال چوتھے نال کوئی بھی ہوگے منو کام میں کیے نہیں کہنے دا یار منو کام میں فلانا تو منو وہ دو داستے نا سی انہیں کہا نہیں یار میں سوچے کلہ کلے دی گالتے آننا سوندہ ہے کلہ کلے دی گالتے آننا سوندہ ہے چلے آب بندہ بندے نو کلہ بے کے گال سناوے تے کوئی نہ کوئی لب جاندہ ہے بے نیاز اندھا تھا جتوالے ساری دنیا ستی ہوگے کلہ کلے دی گال کرے تے خالی موڑا تے آخی رحمان ہی نہیں گا جتنے اولیاء اللہ بنے اور تجد پڑھ کے بنے نے اُنہ نفلی عبادت اُن کا اٹھ جاب فریدہ ستیہ تو جارو دے مسید تو ستا رب جاردہ تیری ڈاٹے نال فریدہ اولیاء اللہ جتنے نے وہ اللہ کو سجدہ کر کے اتنے زیادہ انہوں نے سجدے کیے ہیں بندہ پجابی چھت گال میں سن جاؤندہ انشاءاللہ انہوں نے بھی آتی ہیں اَدْ جنے بیٹھے جینا بندے کئی براہ کہا نہیں دیں دے کہ فلانا فلانے دیا نمازہ پڑھ دا ہے ہن دسو اے مسال کے اوہ بنیئے کدھی گوھر کیتا جے کئی انہوں نے فلانا بڑی دیا نمازہ پڑھ دا ہے کئی انہوں نے فلانا سوریاں دیا نمازہ پڑھ دا ہے کئی انہوں نے فلانا بیلی دیا نمازہ پڑھ دا ہے ایک گالتوسہ آج تک صرف سنیئے سمجھی نہیں یہ دے پیچھے لوجک کی ہے یہ دے پیچھے گہرائی دا مقصد کی ہن دسو بھی کوئی بندہ سوریاں نو سعیدہ تے کردہ نہیں رکو تے کردہ نہیں کیام تے کردہ نہیں بھجو کر کے انہوں نے کھڑا تے اندہ نہیں نہ بیوی نو سعیدہ کردہ ہے نہ سوریاں نو سعیدہ کردہ ہے نہ پرانو کردہ ہے میں انہیں بندیاں دی مجودگی چلا اور چاہ جی کچھ نہ چاننا ہے جی تو بندہ ہے گالک ہیں دا ایک بڑھانا بڑی دیا نمازہ پڑھ دا کدی غور کرتا ہے گالکی ہے یہ دا مطلب کی اندہ ہے کہ یار پھلانا اپنی بڑی دی ہر کل مندہ ہے یہ دا مطلب ہے نماز بھی اس چیز دا نام ہے جیڑا بندہ اللہ رسول دی کل مندہ ہے نمازہ ایدہ مانا پڑھنا ایسی خالی نمازہ پڑھ کے کام سارے شیطانہ لے کریے تو نماز کوئی نہیں دیے گوڈ گوڈ بزروں کے داستے پہنے کہنے ذرا ایوی داستوں کے مسلمان دا بین الابدی و بین الکفر سارے کا صلاح بندے مسلمان چے کافر چے فرق نماز کر دی اے جتنے تسی بیٹھے جن لفظ سن لو نمازہ پڑھنا پنجابی چے کہنے پلانا پلانے دی نمازہ پڑھ دا ہے ایدہ مطلب ہے نمازی بندہ اوہے جیڑا نماز پڑھ کے ہر گللہ رسول دی مندہ ہے لامہ اقبال نے کیا کہا تیری نماز بے سرور تیرا امام ہے نماز تو گلتہ دے شروع کیتی ہے بھائی اکرم داستے سی ساڑی والدہ آخری سانس تک نماز دی کو بانتے میں کہا گالی میں اتنے شروع کرنی ہے تاکہ اولاد پتہ لگے کہ ماں باپ زندگی چے نماز پڑھے تھے پھر اولاد بھی پڑھنی اگا پوترے پڑھ گے دوترے پڑھ گے جو بچے سن لو بچے سنننا نیسکھدہ بچے سناننا نیسکھدہ بندہ سکھاننا نیسکھدہ پڑھاننا نیسکھدہ بچے جو دیکھدہ وہ کردہ ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تسی دیکھے آئے شوکشن دے بیچ انہاں لیٹن لائیاں دیا نے ہاجیاں نے ڈیڑھ گیٹھ داری ان دیئے انہاں نے پنجاب لائیاں دیا جو بیبیاں دکان چوار دیا آجی انہی بٹن سوٹن لگ پہندے نے وہ کپڑا چمکن لگ پہندہ جتی ہیں چمکن لگ پہندیاں نے وہ جدو لائے کے بار نکل دیاں تو رنگ بدلے آندہ ہے یہ نہیں پتہ بھی آجی انہوں تھے لیٹا لائیاں نے حالان نبی پاک نے فرمایا جڑا اپنی چیز نو چمکا کے ویچے اوپر ہورتے باچو اور وہ میری امت چونہیں گا آج کتنے لوگ نے جڑے لیٹا لائے کے تے اپنی چیز نو چمکا کے ویچن دائیں گے آپ تا فرما نے ایک بندے نے صرف گلیاں سن لو تے آنا کھجوراں تھلے رکھیاں تے سکیاں ہوتے رکھیاں تے مصطفیٰ نے فرمایا بھی اے ماں حاضر یہ کیا ہے تے کہندہ سونے آنگ بارش ہو بھی سی تے میں کہا چلو سکیاں ہوتے کردہ گلیاں تھلے تے آپ نے فرما جڑا ہے جو کرے وہ میری امت دے بھی چونہیں گے تے ازی لگی دال چنے ویچن بنا کے ویچ دینے ہیں ہاں جی سکرین پا کے ہسی جنابی اللہ اپنا فر ویچ دینے ہیں سکرین پا کے شکنجمی ویچ دینے ہیں انسان دی سیت دیوی دشمن جتنے بیٹھے جی لپس سن لو اللہ اور اس دے رسول وہ مندہ ہے جڑا بندہ انہ دے حکمان مندہ ہے آج کتنے مسلمان بیٹھے جی ایک وار جھڑ کے لاکھ وار مانگ لیں بینے آس کل جنی ورا منگے کدی نہیں آکے گا میرے کل کیوں مانگے آوے مانگنا کو دے پڑ چل تے مانگ راہ تک جدے ویلے کلہ کلی نر بے کے کلہ کڑیا کڑے بینے آس کھالی نہیں موڑے گا اللہ اندار میرے نہ لیند شدی کر پھر جی میں تو ہوں کمیں گا میں انہیں کر دا جا مانگا آج جتنے اولیاء اللہ نے بندہ بندے اگے اکران ناکنا لکیر کڑے تے جناب بندہ کہہ دندہ پرے دے ویچ تاڑا کی نام سی اسلام گیل صاحب گیل صاحب کہن پرے دے ویچ یار انہیں ان لکنا لکیر کڑ دیتی ہے تے چھاڑ پڑا ان کی کرنا ہی انہیں معافی تو مانگ لی ہے ان پرے الٹی جاوے بھی ہو دے وال جنہیں ناکنا لکیر کڑی ہے پرے انہیں کہنا یار اکرم تیرنا لائے انہیں معافی مانگ لی ہے جان چھڑو یار ساری پرے ہو دے والا الٹی جائے گی اور کلمہ پڑھ کے دسوہینے مسلمان بیٹھے بندہ بندے اگے اکران ناکنا لکیر کڑ دے تے بندہ مہربان ہو جاندہ ہے جڑا رحمان اگے پانچ برہ سعیدے چھے ناکنا لکیر کڑے رحمان مہربان نہیں ہوئے گا کہتی اللہ چکو تو سہی ہوتے کور آو تو سہی انہیں کہیں مولویوں نے کہا جی گناہ گار دی یا پھر سندھا ہے اے نی میں کو کار دی بھی نہیں سندھا تُسھی کہو اگے اے میرے جا آلے تھے ویا آلے دن لوگ کی آپ نے آنو باڑ چھو کھوان دے تے جانجی لوں پہلو کھوان دے میں کئی برا پچھیا بھی یار تُسھی آپ نے آنو باڑ چھو جانجی لوں پہلو کہنے روٹی کٹوی جائے تے آپ نے تے چڑو برداشت کر جنگے تے باہر آلے تے نہیں برداشت کر دے اللہ بھی کہن دا چھو میری مسیب تے سال والا اٹھا دین اللہ مینے والا ہوندہ ہے نا تے میں پھر خیر پا دینا کہ کھالی نہ جاوے شیطان تے وہوں نہیں دینا چھو آج آگے آتے آج کمیں موڑ کے جاوے آتے شیطان تے چاندہ کہ بندہ راب کل نہ آوے مسیب تے نہ آوے اللہ ریاض نہ کرے ہر دکرمچارے میں جنگڑا کمانگا ایک بار چھڑ کے لکھ بار مانگ لے تے میں کمانگا یا لائنیاں چیزاں کمیں مانگیے گن کے اللہ آندہ چلو گنندی لوڑ نہیں گے گنندی لوڑ نہیں گے میرے کہیں تے ایک مانگ لوں ہر شہ بین مانگیا دا مانگاو تے کمار چھڑ کے لکھ بار مانگ لے مدنی آخ دائے سارا جگ چھڑ کے کمی والے محمد دا پیار مانگ لے ساری دنیا چھڑ کے حضور دا پیار مانگ لو اللہ کہنا میں بین مانگیاں سب پر چھتا کر دبا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ کلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کے شرط ابل ہے اسی میں ہوں اگر کامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے آج کتنے مسلمان گھٹے ہیں حضور کا پیار مانگو بس میرا ایمانے جدے دل چکمڑی والے دا پیار ہوئے سچا مستقان المحفت ہوئے ضرورنا عشق ہوئے اور او دا چیرہ دسے او دی صورت سیرت دسے کہ مصطفیٰ دا چکیدار جا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی